ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اہم پیشرف چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا اب نیب کی سفارش پر سابق خاتون اول کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ذرائع کا دعویٰ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں بشرا بی بی کی نیب براول پینڈی میں پیشی ملزمہ سے فرحشیزادی کے بارے میں پوچھ کچھ کی گئی فرحشیزادی سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ کیا فرحشیزادی کے مالی معاملات اور قدار سے مطمئن ہیں؟ القادر ٹرس بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ نے فقہ یا درس نظامی کا کوئی کوش کیا؟ کیا آپ القادر ٹرس سے بطور معلمہ بھی مرات لیتی رہیں؟ نیب ٹیم کے بشرا بی بی سے سوالات تحقیقاتی ٹیم میں سابق خاتون اول کو گیارہ سوالوں پر مشتمل سوال نامہ تھما دیا ابو شا بی بی کو جواب جمع کرانے کی ہدایت نیب راولپنڈی نے فرحشیزادی کو بھی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں آج طلب کر رکھا تھا چیئرمن پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی گرفتار نیب کی ٹیم نے اڈیالا جیل پہنچ کا گرفتاری ڈال دی نیب ٹیم نے جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کر لیا ایک گھنٹہ پانچ منٹ تک تفتیش بھی کی گئی نیب راولپنڈی کی ٹیم تفتیشی آفسر اسسسنٹ ڈائریکٹر وقار الحسن کی خیادت میں شامل پانچ بجے اڈیالا جیل پہنچی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وارنڈ گرفتاری جاری کیے اگر صدر زرداری کی محنت سے کوئی سولامہ کے لئے وزیر آزم بن سکتا ہے تو صدر زرداری کی محنت سے جیالا وزیر آزم بھی بن سکتا ہے اس مرتبہ جیالا وزیر آزم اور جیالا وزیر آلہ ہوگا بلاولپٹو کا دعویٰ اگر وہ تحریک انصاف کی نکل کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں تو عوام ان کو بھرپور جواد دے گی آٹھ فروری کو عوام بند کمروں میں ریزلٹ بنانے والوں کو سرپرائز دیں گے عوام میں اس بار کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے عوام نے پانچ سال سیلیکٹی راج بھگتا اب سیلیکٹی راج قبول نہیں کریں گے اس دن مہنگائی لیگ اور تحریک انتشار کو شخص دیں گے بلالپٹو نے پی ٹی آئی کو تحریک انتشار اور نولی کو مہنگائی لیگ قرار دے دیا انتخابات اپنے بلبوتے پر لڑیں گے دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے عوام سے طاقت لیتا ہوں پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں میرا مخالف مہنگائی غربت اور بے روزگاری ہے پیپلز پارٹی چیئر میں بلال بھٹو زرداری کا مٹھی میں جلسہ عام سے خطاب الیکشن آنے والے ہیں اگر کسی کو شک ہے وزیراعظم بلال بھٹو کے علاوہ کوئی اور بن سکتا ہے تو اپنی آنکھیں کھلے جلسہ دیکھیں اور اگلا وزیراعظم صرف بلال بھٹو زرداری ہے مخالفین جلسہ دے کر واپسی کا ٹکٹ کٹ والے ایک شک جھوٹا مینڈٹ کر گئے وزیراعظم بن گیا تھا سابق وزیراعظم مراد علی شاہ جلسے سے خطاب عوام طاقت کا اصل سرچسمہ ہے تھل کا جلسہ بتارہ عوام کا حقیقی لیڈر بلال بھٹو ہے بلال بھٹو ہی ملک کے نئے وزیراعظم بنیں گے نصار کھوڑو کا خطاب مسلم لیگ نون کا سیاسی مشن بلوچستان نواز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹ آ جائیں گے شباہ شریف اور مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہوں گی بلوچستان کی اہم سیاسی شخصیات مسلم ایک نون میں شمولیت اختیار کریں گی مسلم ایک نون کا بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کے معاہدے کا اعلان بھی متوقع مزفر گرس سابق ایم پی اے سردار چنو خان لغاری کی شباہ شریف سے ملاقات مسلم ایک نون میں شمولیت کا اعلان سردار چنو خان لغاری کا عقائد نواز شریف اور بھرپور اعتماد کا اظہار مسلم ایک نون عوام کی خدمت کے لیے تاریخی کردار ادا کرے گی پاکستان اور عوام کو معاشی تقالیف سے نجات دلانی ہے لگی صدر شباہ شریف کی گفتگو پاکستان کی تاریخ ہے سب سے مشکل ترین الیکشن ہونے جا رہی ہیں اب ایسا نہیں کہ کوئی سیاسی جماعت کھمبہ کھڑا کر کے جیت جائے گی جنہوں نے ملک کو لوٹا وہ عبرت کا نشان ہے شباہ شریف اور مجھ پر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی برداشت کا مادہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے پھر ملک ترقی کرے گا انتقامی کا روائی نہیں میرٹ پر احتساب ہونا چاہیے لیگی رانمہ حمزہ شہباز کی صحافیوں سے گفتگو لاہور میں سموک کی بگڑتی صورتحال لاہور ہائی کورٹ نے ہفتے میں دو روز برگ فرام ہوم کا حکم دے دیا ہفتے کے روز تمام سکولز کالیجز کو بند کر دیں عدالت کا ڈی جی محولیات شیخ اپورا حافظ آباد گجاوالا کے ڈپٹی کمیشنرز کو بھی تبدیل کرنے کا حکم افسران کو توہین عدالت کے نوٹس جاری حالات خراب ہو رہی ہیں مختلف علاقوں سے ویڈیوز آ رہی ہیں سائیکلنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دیں سب سے زیادہ سموک گاڑیوں کے دھومے سے بنتی ہے چیف سیکرٹی پنجاب تو سوئے ہوئے ہیں جسی شاہد قریم کے ریمارکس آئی ایم ایف سے پالیسی سطح کے مذاکرات آمدن بڑھانے اخراجات میں کمی ڈالر آن فلورز پلان پالیسی سطح کے مذاکرات کا حصہ ادارہ جاتی اسلاحات نیشنل کلین ائر پالیسی ایکشچینج ریٹ نئے کرز کے لیے سکول بانڈز اور ٹی بلز انویسمنٹ بانڈز کا جرابی پالیسی سطح کے مذاکرات میں شامل کرز پروگرام کے دوران فیول سبزیڈی نہ دینے بجٹ خسارہ کم کرنے کے اقدامات پاور سیکٹر پیٹرولیم سیکٹر کے ایڈجسمنٹ اور گردشی کرز میں کمی کا پلان پالیسی سطح مذاکرات کا حصہ ہیں حکومتی اقدامات نے محشت میں جان ڈال دی سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار ایک سو باتیس پوائنٹس کا اضافہ اور انڈیکس چھپن ہزار پانچ سو باتیس پوائنٹس پر بند امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپیہ مزید گراؤڈ کا شکار انڈر بینک میں ڈالر باون پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے پچھپن پیسے کا ہو گیا اپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپیہ مہنگا ہو کر دو سو نواسی کا فروغت ہونے لگا سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری مقابلے مارکٹ میں سونہ آٹھ سو روپے فی تولہ مہنگا سونے کی فی تولہ قیمت دو لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی فیض آباد دھرنہ نظر سانی کے سپریم کورڈ نے بارہ نظر سانی درخواستیں واپس لینے کا تحریری حکمنا ماجاری کر دیا اٹورنی جنرل نے عدالت کو یقین دھانی کرائی کہ فیض آباد دھرنے کے محرکات جاننے کے لیے کمیشن تشکیل دیں گے وفا کی حکومت کمیشن تشکیل دے کر نوٹفیکیشن پیش کرے اٹورنی جنرل نے کہا ہے کہ وفا کی حکومت نے فیض آباد فیصلہ قبول کیا سابق شیئرمین پیمرہ اپسار آلم نے سنگینل جماعت لگائے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ٹی ایل پی نے فنڈز میں بے قائدگی نہیں کی یہ بزاتے خود تضاد ہے کہ اس کی سماعت پندر نومبر کو ہوگی سپریم کورٹ کا حکم ناما الیکشن سیسپ سیاسی جماعتوں میں ہونے چاہیے پاکستانی سیاست میں سے اور شیخ رشید خموش ہیں مجھے نظر لگ چکی انتظام کے نواز شریف کو کب نظر لگے گی گیٹ نمبر چار میں نواز شریف کے ساتھ تھا ہمیشہ گیٹ نمبر چار کے ساتھ دیا سپریم کورٹ کا الیکشن کے حوالے سے نوٹس نہیں ملا مگر میں سپریم کورٹ ضرور جاؤں گا ایسے ایسے شہروں میں میرے خلاف کیس بنے جو دیکھے ہی نہیں عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید کا بیان نو مائی واقعات کے خلاف مقدمات لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسی چودری عبدالعزیز نے شیخ رشید کی درخواست پر اعتراضات ختم کر دیئے میر علی میں سیکیورٹی فورسیز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تباتلہ دہشت گردوں سے بارودی اور بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی عبداللہ اور سپاہی محمد سویل جامع شہادت نوش کر گئے فائرنگ کے تباتلے میں ایک دہشت کا جہرنم واصل سیکیورٹی فورسیز دے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محسن انداز کا سراغ لگا لیا سیکیورٹی فورسیز دہشت گردی کی لانت کو ختم کرنے کے لئے پرازم ہے بہادر سپوتوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں آئی اس پی آر